ہیلو اور ویلکم ٹو بولی گرائڈ سٹوڈیوز دوستو جب بھی کوئی سلمان خان کی فلم ریلیس ہوتی ہے تو لوگوں کو فلم سے بہت امیدے ہوتی ہیں چاہے وہ پرویوسر ہو فلم کا، ان کے فینس ہو سب ہی کو سلمان خان کی فلم سے امیدے ہوتی ہیں اور اس بار تو باکس آفیس کو بھی تھی کہ سلمان خان کی فلم لوگوں کو بڑے پردے تک واپس لانے میں کامیاب رہ گی اور باکس آفیس کو اچھا خاصا فائدہ دے گی آیو شرما اور سلمان خان سٹارر فلم انتیم دی فائنل ٹرود جو کہ 26 نومبر کو سینیما گھروں میں ریلیز ہوئی مہش مانجرگر کے ڈائریکشن میں بنی یہ فلم مراتی فلم ملچی پٹن کریمیک ہے اور ملچی پٹن نے باکس آفیس پر شاندار کمائی کی تھی فلم کے ریلیز ہونے کے بعد لوگوں کی نگاہیں اس کے باکس آفیس کلیکشن پر تھی لیکن سلمان خان کی فلم کا بھی وہی ہش روا جو باقی کی فلموں کا ہوا سلمان خان کی فلم کا باکس آفیس کلیکشن بہت ہی کم رہا آئے دنوں اس فلم کو لے کر آرہے آکڑے حیران کر دینے والے ہیں سلمان خان کی یہ پہلی فلم ہے جو سات دنوں میں پچاس کروڑ کی کمائی باکس آفیس پر نہیں کر پائی دیکھا جائے تو سلمان خان کی فلم میں پہلے دن ہی لگ بھگ لگ بھگ پچاس کروڑ کے آس پاس کمائی کر جاتی ہیں لیکن اس بار کورونا کی وجہ سے سب ہی کا حال کچھ ایسا ہی ہے آپ کو بتا دی کہ فلم نے اوورال چھ بیس کروڑ پچیس لاکی کمائی کی فلم نے اپنے ساتھوے دن دو کروڑ پچیس لاکی کمائی کی ہے حالانکہ رفتار تو تیس نہیں کہہ سکتے لیکن بیٹے دنوں کا کلیکشن پہلے سے بہتر رہا لیکن آگے یہ بہتر بنا رہے گا یا نہیں یہ تو آنے والی بات ہوگی ساتھی ساتھ نظر رہے گا کہ فلم کا لائف ٹائم کلیکشن بھی کیسا رہتا ہے کیونکہ آج ایک اور فلم ریلیز ہوئی ہے تڑپ آہان شیٹھی کی ڈیبیو فلم فلم کی بہت ساری پوزیٹیو پوائنٹ آئی ہے اور دیکھ کر تو یہی لگ رہا ہے کہ سلمان کھان کی فلم کو تھوڑا بہت نقصان تو پہنچا ہی سکتی ہے یہ فلم ساتھی ساتھ ایک اور فلم ریلیز ہونے والی ہے ویلے کرندہ الکی اب دیکھتے ہیں کہ دونوں فلموں کا آشر کیا سلمان کھان کی فلم منتیم دی فائنل ٹروتھ پر ہوتا ہے یا نہیں اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ فلم کا فائنل کلیکشن کیسا ہوگا کیا فلم سو کروڑ کے آکڑ کو چھوپائے گی یا نہیں نیچے کمنٹ باکس میں اپنی اپنی راج شیئر کریں thank you so much دیکھتے رہے ہیں بولگراد سٹوڈیوز